موسیقی جمرات 7 مارچ سال 2019 کی نیوز بلٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں عقیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں خبریں پیش کریں گے ہمارے ساتھی دوستین مراد بلوچ آئیے دوستین مراد بلوچ سے خبریں سنتے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے تنظیم کے سابق چیئرمن زاہد بلوچ کی طویل گمشدگی کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچستان کے طول و عرض میں پر امن سیاسی جدوجہود کو دبانے کے لئے ریاست اپنی پوری مشینری کو بھرپور طریقے سے استعمال کر رہی ہے سیاسی لیڈران اور کارکنان کی جبری گمشدگی اور ان کے ماورائے عدالت قتل سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاست بلوچ قومی جدوجہود سے خائف نظر آتی ہے اس لیے طاقت کے زور پر پر امن سیاسی جدوجہود کو کچلنے کے لئے بلوچ طالب علم سمیت بلوچستان سے تعلق رکھنے والے مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کو نشانہ بنا رہی ہے لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ تحریکیں طاقت کے زور پر دبائے نہیں جا سکتے بلکہ مزید توانائی اختیار کرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف روان دوا ہو جاتی ہے ترجمہ نے کہا کہ زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو پانچ سال کا طویل عرصہ مکمل ہو چکا ہے لیکن ان کو آج تک منظریان پر نہیں لایا گیا نہ ہی ان کو کسی عدالت کے سامنے پیچ کیا گیا ہے اور نہ ہی خاندان اور تنظیم کو زاہد بلوچ کی خیریت کے حوالے سے خبر دی گئی ہے جو سریحاً انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہے دوسری طرف بی ایس او آزاد سابق چیرمین زاہد بلوچ کی جبری گمشدگی کو پانچ سال مکمل ہونے پر تنظیم کے جانب سے لندن اور جرمنی میں آگاہی مہم چلانے اور جنوبی کوریا زون کے جانب سے احتجاج مظاہرہ کرنے کا اعلان کیا ہے بلوچی زبان کے نامور شاعر اور کلمکار نظر دوست کو ان کے گھر سے پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں نے حراست میں لینے کے بعد نامالو مقام پر منتقل کر دیا ہے جس کے بعد سے وہ تاہر لا پتا ہے مقامی ذرائع کے مطابق نظر دوست کئی سالوں سے مسکت آرمی میں حاضر سرویس سپاہی کی حیثیت سے باقاعدہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے اور چند ہفتے قبل دو ماہ کی چھٹیاں گزارنے اپنے گھر آئے تھے واضح رہے نظر دوست بلوچی زبان کے نامور عدیب اور متعدد بلوچی کتابوں کے مسننف بھی ہے بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی چیئرمن سہرا بلوچ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں نیشنل پارٹی کے صدر ڈاکٹر مالک بلوچ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قومی مقصد کے حصول کا تاقب کر کے ہی نائنصافیوں پر غالب آیا جا سکتا ہے اور بلوچستان کے کیس میں آزادی اور طالب علموں پر پابندی لگا کر انہیں غلط سمت کی جانب مائل کر کے انہیں شکوک شبہات میں ڈالنا نو آباتیاتی نظام کو طول دینے کی سازش ہے جو آپ ڈاکٹر مالک کافی دہائیوں سے کرتے آ رہے ہیں واضح رہے کہ منگل کے دن بی ایسو کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے ڈاکٹر مالک بلوچ نے کہا تھا کہ بی ایسو کے کارکن منفی رجحانات اور مہم جوئی کی سیاست کی حوصلہ شکنی کریں چاغی کے علاقے نوکنڈی سے ایک شخص کی تشدد زدہ لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت عادل ایج باری کے نام سے ہوئی ہے مقامی انتظامیہ نے لاش کو اسپتال منتقل کر کے مزید تفتیش شروع کر دیا ہے پانچ سال قبل پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبری طور پر اغوا ہونے والا نوشکی کی رہائشی کلیم اللہ ولد عبدالواحد گورگج بازیاب ہو کر اپنے گھر کے لیے جمال آباد نوشکی پہنچ گئے ہیں کلیم اللہ بلوچ کو دو ہزار چار کو پاکستانی خفیہ اداروں کے اہلکارون نے زبردستی گرفتار کر کے لاپتہ کر دیا تھا کیج سے فورسز کے ہاتھوں گرفتاری کے بعد لاپتہ ہونے والا شخص آبازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا ہے جس کی شناخت اسحاق ولد عمر کے نام سے ہوئی ہے جو پنچگور کا رہائشی ہے اور ایک سال قبل بالگتر سے لاپتہ ہوا تھا بلوچ سٹورنٹس آرگنائزیشن پجار کے مرکزی ترجمان نے اپنے جاری کردہ ایک بیان میں بلوچستان میں بیس لاکھ سے زائد بچے اور بچیوں کے اسکولوں سے باہر ہونے کو بلوچستان کے روشن تعلیم مستقبل کے لیے انتہائی خطرنا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بی ایس او پجار بلوچستان کے مستقبل کے نوجوانوں کو تعلیم یافتہ معاشرے کے قیام کو اپنا اولین فرض سمجھتا ہے بلوچستان میں بھرپور عوامی رابطہ مہم شروع کر کے زیادہ سے زیادہ بچے اور بچیوں کو سکول میں داخلہ دینے کی بھرپور کوشش کریں گے موقع میں موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ مغربی ہواوں کا بارش برسانے والا سسٹم کل سے بلوچستان میں داخل ہوگا جس کے نتیجے میں کل اور پرسوں مغربی شمالی اور وسطی بلوچستان میں ہلکی بارش کا امکان ہے جس کے ساتھ ساتھ یالباری بھی ہو سکتی ہے پاکستان نے بھارتی حملے کی خطرے کے پیش نظر اپنی فضائی حدود کے بعض حصے مزید ایک دن کے لیے بند کر دیئے ہیں سیول ایوییشن اتھارٹی کے نوٹس کے مطابق رحیم یارخان سیالکوٹ اور اسکردو ائرپورٹس مزید ایک دن کے لیے بند رہیں گے جبکہ گلگت سکھر اور مشرقی ائرپورٹس کو بھی ایک دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے نوٹس میں بتایا گیا ہے کہ ائرپورٹس آٹھ مارچ کو دوپیر ایک بجے تک بند رہیں گے جبکہ پاکستانی فضائی حدود کو استعمال کر کے کسی اور فضائی حدود میں جاننے پر بھی پابندی رہے گی عالمی برادری نے کہا ہے کہ پاکستان کو دہشت گردوں کے مالی معوینت اور منی لانڈرنگ روکنے سے متعلق فنانچل ایکشن ٹاسک فورس کی شراط پر عمل کرنے میں ناکامی کے باعث اقتصادی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دیگر تجزیہ نگاروں نے بھی کہا ہے کہ کل آدم تنظیموں کے خلاف حکومت کے حالی اقدامات سے پاکستان کو گری لسٹ سے نکلنے میں مدد مل سکتی ہے واضح رہے کہ عالمی برادری اور ایف ای ٹی ایف ایک عرصے سے پاکستان پر یہ زور دیتے آ رہے ہیں کہ کل آدم جماعتوں کے خلاف کاروائی کی جائے اور ان کی سرگرمیوں کو مکمل طور پر روکا جائے افغانستان کے دار الحکومت قابل میں ایک تقریب کے دوران متعدد بم دھماکے ہوئے ہیں اس تقریب میں افغانستان کے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ اور سابق صدر حامد کرزی سمیت حکومت کے اہم شخصیت موجود تھے یہ تقریب انیس سو پچانبے میں ہلاک کیے جانے والے ہزارہ اقلیت سے تعلق رکنے والے سیاسی رہنما عبداللی مزاری کی برسی کی تقریب تھے جو طالبان حملے میں ہلاک ہوئے تھے ابتداء اطلاعات کے مطابق ان دھماکوں میں سات افراد جام بحق اور دس زخمی ہوئے ہیں اور عبداللہ عبداللہ اور حامد کرزی سمیت دیگر رہنما محفوظ ہیں جینبا میں قائم اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کانسل کے اجلاس کے موقع پر ہونے والے ایک بین الاقوامی نویت کے اجلاس میں خبردار کیا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو مزید نظرانداز نہیں کیا جا سکتا اور اس کا قابل احترام اور پائے دار حل کشمیر کے عوام کی خواہشات کے مطابق حل تلاش کرنا ہے افغان حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے صوبہ ننگرہار کے دار الحکومت جلال آباد میں حقانی نیٹورک سرکردہ کمانڈر کو گرفتار کر لیا ہے افغان وزارت داخلہ کے مطابق ملہ میر اویس المعروف کامران کو خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ہونے والے ایک آپریشن میں گرفتار کیا گیا ہے جو ننگرہار میں متعدد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا اور مزید حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا امریکی سینیٹرز نے سعودی ولی احد کو پورا بدماش قرار دیتے ہوئے سعودی عرب کی جانب سے انسانی حقوں کے مبجنہ پامالیوں کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا ہے امریکی سینیٹرز نے یہ تنقید امریکی فوج کے ریٹائر جنرل جان ابی زید کے سعودی عرب کے لیے بطور امریکی سفیر نامزدگی کی سماعت کے دوران کی بودھ کو امریکی سینیٹرز کی جاری امور کمیٹی میں سماعت کے دوران ڈیموکریٹس کے ساتھ ساتھ ریپبلیکنز نے بھی سعودی ولی احد اور سعودی مملکت کی پالسین کو آڑے ہاتھوں لیا سماعت کے دوران سینیٹرز نے یمن میں بھی جاری خان جنگی میں سعودی کردار سمیت سعودی حکومت کی جانب سے انسانی حقوق کی مبجنہ پامالیوں اور سختگیر سفارتکاری پر نکتہ چینی کی امریکی سینیٹ کے دو ممبران نے ایوان میں قریب دو دہائیوں سے جاری افغان جنگ کے خاتمے کے لیے بل پیش کر دیا ہے یہ بل ایسے موقع پر پیش کیا گیا ہے جب امریکی حکام افغان طالبان کے ساتھ امریکی فورسز کی واپسی اور دہشتگردی کے خاتمے سے متعلق مذاکرات کر رہے ہیں یہ بل ریپبلیکن ممبر سینیٹر رینڈ پال اور ڈیمو کریٹ سینیٹر ٹام اوڈل نے پیش کیا ہے جسے افغان ایکٹ 2019 کا نام دیا گیا ہے اس ایکٹ کے ذریعے واشنگٹن افغانستان میں اپنی جیت کا اعلان کرے گا سومالیہ کے دار الحکومت موغہ دیشوں میں کار بم حملے کے نتیجے میں پانچ افراد حلاق اور دس افراد زخمی ہو گئے ہیں یہ حملہ ایک ریسٹوران کے پاس کھڑی گاڑی میں نصب بم پھٹنے سے ہوا ہے افریقی ملک نائجیریہ کی شمال مغربی حصے میں ڈاکون نے ایک گاؤں پر حملے کے دوران کم از کم چونتیز افراد کو قتل کر دیا ہے حملے کے بعد متعدد افلاد ابھی لا پتا ہے غیر ملکی خبر رسائن ادار کے مطابق پولیس اور اینی شاہدین نے بتایا ہے کہ موٹر سائیکلوں پر سوار مسلح افراد نے زلے شنکافی کے ایک گاؤں کوارے میں لوگوں پر اندادن گولیاں چلائی اور ان کے گھروں کو بھی نظری آتش کر دیا مقام پولیس کے مطابق ڈاکون کے اس حملے میں چونتیز افراد جانبہک ہوئے ہیں امریکی صدر ٹرمپ نے ڈرون حملوں میں شہریوں کی ہلاکت پر سی آئی اے سے جواب تلوی کی پالسی منسوخ کر دی ہے غیر ملکی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس قدم سے وسیع پیمانے پر ڈرون حملوں کے لیے سی آئی اے کی مزید حوصلہ افضائی ہوگی کیونکہ ڈرون حملوں کے لیے فوج کے بجائے سی آئی اے پر صدر ٹرمپ کا انحصار بڑھتا جا رہا ہے انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس فرز کے رہنما ریٹا سیمیو نے کہا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کا یہ فیصلہ غیر ضروری اور انتہائی خطرناک ہے آج کی نشریات کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے کل تک کے لیے اجازت دیجئے موسیقی